بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اور عطا اللہ گجر کی جو بازیاں لگی تھی ان کے مطلق جو تین دن سے یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے میں بھی اپنی طرف سے کوئی وزاد کرنا ضروری سنتا ہوں سب سے پہلے استاد اجازہ بورے والا کی جو لائف چلی لفظ با لفظ استاد اجازہ نے وہی بات کی ہے جو میں نے ان سے کہی میں پروپوزل لے کے گیا ہوں بازی کا کینسل کرنے کا اور بلکل میں نے کشیدگی کا ذکر بھی کیا لیکن کشیدگی کی وجہ جو یہ بتائی گئی کہ جو چودہ وینیل میں اڈا ہے ہمارا اس پہ جو کچھ غلط لوگ بیٹھے یا جو بھی ہوا میرے جانے کا مقصد یا کشیدگی کی وجہ یہ نہیں تھی میں اس کی وزاد کرنا چاہتا ہوں میری جو بھی کشیدگی کی وجہ تھی اب اس کو بیان کرنا میں اتنا ضروری بھی نہیں سمجھتا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے استاد اجاز کے پاس میں چلا گیا میں نے بازی کینسل کا پرپوزل دیا اور مجھے بہت اچھا رسپونس دیا گیا اور مجھے پوری تسلی دی گئی کہ شاہ صاحب بلکل ہم آپ کا پرپوزل بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بلکل ہم اس طرح بازیاں کینسل بھی اس طرح کریں گے کہ کسی گروپ پر کسی پر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آئے گا اور مجھ سے بقاعدہ طور پر کمیٹ میٹ کر کے بقاعدہ طور پر کمیٹ میٹ کر کے انہوں نے مجھے برے والا بلائیا میں اپنے دوست اجاز بٹی عمران بادل کے ساتھ وہاں گیا وہاں پہ جتنی گفتگو ہوئی جتنے پوزیٹی بیانات ہم نے دیئے ہم تو اپنی کمیٹ میٹ سے نہیں بھاگے ہم تو ادھر سے جب ہم نے بیان دیا اور جو میں نے بیان دیا ہے وہ پوری دنیا میں ابھی بھی بیان چل رہا ہے جو میں نے کمیٹ میٹ کی میں اس پہ قائم ہوں اب اجاز بٹی کی بات کرتے ہیں کہ اجاز بٹی نے بہت ہی نازے با الفاظ اور وہ جو ویڈیو استاد اجاز کی جو لائیب بنانے والا پیہ صاحب جو ہیں وہ ذرا اپنے الفاظ پر غور کریں کہ وہ کس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں آپ اتا اللہ کے شاگرد ہیں اور آپ اپنے الفاظ پر ضرور غور کریے گا کیونکہ آپ کے استاد بھی اپنے الفاظ پر غور نہیں کرتے تو خیر آپ نے کیا کرنے میں کسی قسم کی لوس ٹاکنگ یا کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا دیکھیں بات اتنی ہے کہ کومیٹمنٹ سے میں نہیں بھگا اس کے بعد میرے خلاف ویڈیو لگانے کی کیا ضرورت تھی اگر اجاز بٹی نے کوئی بات کہی تھی تو استاد اجاز اس بات کے گواہ بیٹھے ہیں استاد اجاز نے مجھے جب کال کی تو میں نے استاد اجاز سے بقاعدہ طور پر یہ بات کی کہ اگر اجاز بٹی نے کوئی غلط بیان دیا ہے تو میں ویڈیو چلا کے اس کی تردید کر دیتا ہوں اور جو اچھے شوقین ہوتے ہیں نا وہ اچھا ہی رسپونس دینا چاہیے ان کو میں کبھی لائی پہ نہیں آیا میں نے کبھی کوئی کسی سے بات نہیں کہی اب بات آگی شوق کی آپ کہتے ہیں یہ شوق نہیں کرتے یہ باگ گئے انہوں نے پندرہ لاکھ لگایا اڈے پہ انہوں نے یہ لگایا پانچ لاکھ رپی ہم بھی لگا کر بیٹھے ہیں اپنے اس اڈے پہ پانچ لاکھ رپیہ سلمان شاہ گلانی بھی لگا کر بیٹھا ہے اس کے باوجود بھی اگر سلمان شاہ گلانی نے یہ بات کہی ہے نا کہ ہم یہ بازیاں نہیں چھوڑنا چاہتے تو جس کشیدگی کی سلمان شاہ گلانی نے بات کہی ہے نا اب جب وہ کشیدگی اب دوبارہ ہوگی تو وہ سلمان شاہ گلانی پورے پروو کے ساتھ اس کو پیش بھی کرے گا اب آگی بات بازیوں کی میں بڑے واضح لفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے شوق کرنا ہے شوق کیا تک میں ان کے ساتھ چودہ ونیل میں بازی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں انہوں نے کہا اجاز بھٹی عطا اللہ سے سوری کرے یا اس سے بازی لگائے اور سلمان شاہ اس میں عمل دخل سلمان شاہ کا نہیں ہونا چاہیے سلمان شاہ اور اجاز بھٹی ایک ہیں اور سلمان شاہ اور اجاز بھٹی کی جتنی زندگی ہے وہ ایک ہی رہیں گے آپ نے ہم سے چودہ ونیل والی بازی چھوڑنی ہے ہم آپ سے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آپ نے عطا اللہ گجر اجاز بھٹی سے بھٹی ایکی بھی یا انیس ای بھی آپ رہتے ہو ایکیس ای بھی میں اجاز بھٹی رہتا ہے اگر آپ نے ایکیس میں چھوڑنی ہے انیس میں چھوڑنی ہے ہم تب بھی تیار ہیں آپ ہم سے شاک کریں شاک کریں شاک کو فروغ دیں کبوتر بازی کو جتنی بھی یہ کبوتر بازی اچھا پیغام دے لوگوں کے لیے آپ بہت لینجر بندے ہیں بہت لینجر پلے رہے ہیں برائے کرم میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس شاک کو بدنام نہ کریں اس میں کچھ بھی نہیں پڑا نہ کسی کو جیتنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی ہارنے سے فرق پڑتا ہے یہ صرف شاک ہے اور اس کو شاک ہی حد تک رکھیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تو اجاز صاحب کی لائف چلی یا اس سے پہلے جو لائف چلی ہیں رات کو ہم نے سب دیکھی ہیں مجھے پی سلمان شاہ جو میرے بھائیں ہیں اس نے فون کیا تھا کہ یار سارا معاملہ تیع ہو گیا بورے والے جاناں ہیں بازیاں کینسل کرنے ہیں میں نے کہا شاہ صاحب اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے میں پی سلمان شاہ اور امران بادل مل کر گئے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ گئے ہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں بڑی اچھی گفت و شنید ہوئی ہیں میں نے جو بیان دیا ہے وہ رکاہڈ ہے ہوندی رکاہڈ ہے سب کے سامنے میں نے کسی کی ذات کوئی اٹیک نہیں کیا کسی کو برا بلا نہیں کا کسی کو گالی نہیں نکالی کوئی بندہ جب گھر سے جاتا ہے کسی کے پاس تو ہر چیز چھوڑ کر جاتا ہے ہم نے خود پی سلمان شاہ جب چوئی جاہ صاحب کے پاس گئے تھے مجھے نہیں پتا مجھے اس نے آکے بتایا ہے کہ میں گیا ہوں ادھر جانا ہے بازی کینسل ہے ہم اس کے لئے رڑی ہیں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو بندہ بھی تاولہ گجر کے گروپ کے ساتھ مخالفت کرے گا یا شیخ سنین صاحب کے گروپ کے ساتھ مخالفت کرے گا وہ ہمارا مخالف پہلے اور ادھر بیٹھ کے میں نے اس چیز کی گرینٹی دی پورا میڈیا دیکھے گا سب کے پاس وہ مووی وجود ہے اگر میں نے غلط بات کہی ہے تو وہ میں اس کو مانوں گا کہ میں نے غلط کہی ہے ٹھیک ہے کوئی ادھر ایسی بات نہیں ہوئی نام سمجھتے ہیں کہ غلط ہے ٹھیک ہے نا باقی سب باتیں سلمان شاہ صاحب نے بھی کر لی ہیں ہم جو کبوتر بازی ہے نا اس میں شرارت نہیں چاہتے ہم کبوتر بازی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ شوق ہو اور سارا زمانہ دیکھیں جیسے سردار صدیق میاں منشاہ بودلہ کتنے سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے اب بھی بھی ان کا نام زندہ ہے ہم اس کبوتر بازی کو سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم نہ ادھر ہوں تو ہمارا بھی نام زندہ ہو کبوتر بازی ہے ٹھیک ہے نا ہماری کسی کے ساتھ نہ کوئی جہداد کا جگڑا ہے نہ کوئی اور رنج ہے صرف کبوتر بازی شوق ہے ٹھیک ہے نا تاولہ گجر کے ساتھ بازی لگی ہے یہ کہتے تھے آپ نے بازی نہیں لگا سکتے یہ نہیں کر سکتے بہت بہت غلطے لفاظ اور خود انہوں نے چودہ چاک چوز کیا ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا ہم آج بھی اپنی بات پر قیم ہیں آج بھی ہم اس بات پر سکل کھڑے ہیں کہ چوری جہاد ہمارے بزرگ ہیں ملک عبدالگنی شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں اگر یہ بازی جس طرح ٹک لگایا کہ بازی کینسل ہو گی ہے ہم آج بھی اس بات پر مضبوط کھڑے ہیں اگر ان دونوں گروپوں کا کوئی بھی ہمارا دوست یا کوئی بھی اور مخالفت کرے ہم اس کے مخالف ہوں گے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ ہم بھاگے نہیں ہیں ہم بازی چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تعالیٰ گجر صاحبی سن لیں اگر وہ کہتے ہیں کہ انیسی بی میں بازی لگا لوں تو ہم عدر بھی تیار ہیں اگر وہ کہتے ہیں انکیسی بی میں لگا لوں ہم ادھر بھی تیار ہیں اگر یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں ادھر چودہ میں چھوڑو تو پھر بھی ہم بھی تیار ہیں کوئی بات نہیں ہم بازی چھوڑیں گے مگر خوش ہو کے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی مطالبہ یا رنجش نہیں ہے میرے بار نہیں شکریہ